ہم جب ٹرین کے راستے آ رہے تھے لویو سے کیو کی اور گورف تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ سپلائی پوری طریقے سے کٹا ہے کیونکہ جو پشتمی حصہ ہے وہ وہ سپلائی چین کو پوری طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے جبکہ روس کے حساب سے کچھ علاقوں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر وہ ریپلینش نہیں ہو پا رہے ہیں گورف جو زمینی ستھی ہے وہ یہی ہے کہ اس سمیں اپنے بچاف کے لیے تو جو سامان چاہیے یوکرین کو کچھ سمائے کے لیے تو ہے لیکن کل بھی جب راشترپتی زلنسکی نے دیر رات وشو کے نیتاؤں سے بات کی تھی تو یا ان کو سمبودھت کیا تھا اپنے دیش کو تو یہی کہا تھا کہ کہاں ہے میرے لڑاکو ویمان مجھے وہ لڑاکو ویمان چاہیے کہاں ہے وہ ٹینک کہاں ہے بختربن گاڑیاں کہاں ہے وہ آنٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلز جو اس سمیں یوکرین کو چاہیے اپنی آتمرکشہ کے لیے جب تک وہ ہتھیار یوکرین کے پاس نہیں ہوں گے وہ روس کا سامنا کیول ہوسلے سے یا مولٹ آف کوکٹیل سے یا ایکے سیتالیس سے نہیں کر پائے گا کئی دیشوں نے وعدہ تو کیا ہے آشواسن بھی دیا ہے یہی نہیں اس سمیں یہاں کے لڑائی کا حصہ بننے کے لیے کئی دیشوں کے ریٹائرڈ فوجی جو افغانستان اور ایراک میں لڑ چکے ہیں وار ویٹرنز ہیں چاہے وہ امریکہ کے سیویلین وار ویٹرنز ہیں ریٹائرڈ ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں وہ اپنے دل کو لے کر امریکہ کے یورپ کے کئی دیشوں کے وہ اس سمیں یہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ بھی الگ الگ مورچے پر جا رہے ہیں روس سے لوہا لینے کے لیے لیکن ہتھیار کی سپلائے اگر یہ سیج آف کیو کیو کی گھیرہ بندی لمبی چلتی ہے تو کتنے سمیں تک وہ ہتھیار ان کے پاس رہ پائیں گے اور پششم کا راستہ ابھی جو لوگوں کے جانے کے لیے کھلا ہے کیا اسی راستے سے اب یہ رسط سامگری آئے گی تو روس لیویف کو کب تک نشانہ نہیں بنائے گا کیونکہ یوکرین کا چپا چپا روس کی مسائلوں کے نشانے پر ہے جب وہ پششم کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کرے گا اگر وہ ریل ٹریک اڑا دے گا سڑکے توڑ دے گا تو کیو ہر طرف سے گھر جائے گا تین طرف سے اس سمیں اتر سے پورف سے اور دکشڑ سے روس نے کیو کو گھرنا شروع کر دیا ہے لگاتار یہ سائرن بھی بج رہے ہیں جو اندیشہ ہے کہ کبھی بھی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے رازدانی کیو پر لیکن جب یہ حملے اصل مائنے میں شروع ہوں گے جس طرح آج خارکیو پر حملے ہو رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مسائلے گر رہی ہیں ایک کے بعد ایک لڑاکو بیمان کا اٹیک ہو رہا ہے یا ارپین پر جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے جب سیولین نشانوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تب شویتہ پرشنہ یہ اٹھتا ہے کہ کب تک کیو ٹک پائے گا حالانکہ دس دن تو خارکیو بھی ٹک گیا کئی دن تک ارپین بھی اور چرنی ہی بھی ٹک گئے لیکن کھرسن ہاتھ سے نکل ہی گیا وہاں پر ایک پورا کا پورا ملیٹری گیارزن روس کے ہاتھ لگ گیا تو اب اگر روس اس طرح سے آگے بڑھے گا تو یوکرین بینا انتراشتری سہائتہ کے کتنے دن اور ٹک پائے گا یہ سب سے مہتوپور پرشن ہوگا اگر اسے باہر سے رسط سامگری اور ہتھیار نہیں ملتے رہے شویتہ گورو تین اور خاص مہمان ہمارے ساتھ دلی سے بھی جڑ رہے ہیں ان سب کو ہم جڑتے ہیں کیونکہ ہم ہر ایک پہلو پر اس سمعے نظر ڈالنا چاہتے ہیں رنجیت کمان جی جو کنیس سو نبی سے دوہزار آٹھ تک یوکرین میں ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ لیفنین جنرل رجندر سنگھ ہے اور ساتھ میں میجے جنرل کے کے سنہ بھی ہیں پہلے رنجیت جی آپ سے میں سمجھنا چاہتی ہوں جو بار بار ہم وہ بات کرتے ہیں کہ یوکرین کیا اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیفنڈ کر پائے گا تو اس کے الگ طرح کے جواب ہو سکتے ہیں اگر ایک سینک اس کا وشلیشن کرے اور اگر آم ناغریک اگر اس کا وشلیشن کرے جتنی ہتھیاروں یا رسد کی مدد کی جا رہی ہے باقی دیشوں سے دنیا کے باقی دیشوں سے یوکرین کو آپ کو لگتا ہے اس یودھ کا انجام کیا ہوگا اور یہ یودھ کتنا سمجھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اگر سویتا اگر آپ دیکھیں کہ جو یودھ کے شروع کے دو تین دن تھے ایسا لگتا تھا کہ اس کو بہت جلدی روس جو ہے وہ کبجہ کر لے گا اور اس کا اداحرن ان کے پاس ہے ان کا پرانا ایکسپیرینس ہے روس کا وہ ہے کریمیا کا اور جورجیا کا جورجیا جب نیٹو میں جانے کی بات کر رہا تھا تو روس نے ایک سرجیکل سٹرائک کیا اور وہ دو تین دن کے اندر میں ہی اس کو اپنے وہ کبجے میں لیا ویسے ہی کریمیا کے اندر میں بغیر کوئی یودھ ہوئے وہ کریمیا ان کا کبجے میں آ گیا اس کی وجہ ہیا تھی کہ کوئی باہری سپورٹ نہیں ملا یوکرین کو ان سب سہروں کو لیکن تیسرے چوتھے دن سے آپ دیکھئے کہ یودھ کا روپ بدل رہا ہے جو سویتا آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو پولنڈ سے راستہ لووپ کے جریعے ان کا آتا ہے اس راستے سے پروپر ان کو ہتھیاروں کی سپلائی ہو رہی ہے اور پشمی دیش جو ہے کھولے طور پر اس کی گھوشنا بھی کر رہے ہیں کہ کس دیش کون سا دیش کیا سپلائی ان کو کر رہا ہے اب جب تک یہ سپلائی لائن کھولی ہوئی ہے تب تک یہ یودھ بلکل ہی چلے گا اور میں چکہ روس میں بھی رہا ہوں لمبے سمیں تک اتنا تیہ ہے کہ پوتین جب تک کھارکو اور کیو کو اپنے کبجے میں نہیں لیں گے یہ لڑائی نہیں رکے گی اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پوتین کا ادیس پسچم کی طرح بڑھنا ہے فیلحال ایسا نہیں لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کیو اور کھارکو اگر دو بڑے سہر ان کے کبجے میں آ جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سہر دنیسک لگانس پہلے سے ان کے کبجے میں ہے آپ دیکھیں کہ جو پورٹ سٹی ہے جو بلیک سی پہ جو ہے وہ تین چار سہر ان کے سب سے مکھ ہیں کریمیا ان کے پاس ہے کھرسون انہوں نے لے لیا اور دو بڑے سہر بلیک سی پہ جو ہیں وہ ہے آپ کا نکلائب اور اڈیسا اور یہ میرا جو اپنا سوچنا ہے کہ اڈیسا اور نکلائب بھی روس اپنے کبجے میں ملے گا جتنا سمجھ لگے